موسیقی 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 کا کام کیے گئے ناظرین یہ وہ جگہ ہے جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت پیس سکری زندہ والی سرکار نے چلاکشی کی اور یہی وہ بیٹھے گئے کہ جہاں پہلا اسلام کرنا لازمی کا آ دیا جاتا ہے ناظرین ابھی آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ چلگا شریف میں یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے پانی نکل رہا ہے یہ پانی بہت شفیاب ہے جہاں کے جو ظاہرین آتے ہیں اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ابھی انجمن خدام الفقراء کے پریزیڈنٹ جناب عصد اطبال ترک صاحب ہیں جن سے بات جیت کرتے ہیں کہ آپ کچھ ہمیں بتائیں گے سر کہ حضرت صحیح زندہ والی سرکار کے کوئی جدہ امجد کے بارے میں کچھ مزید فرمیشن ناظرین کو بتانا چاہیں گے جی حضور بابا والی قداری رحمد اللہ علیہ سرکار کے جو بزرگ ہیں وہ یہ جناب حضور حضور غوث اللہ عظم قدر بانی میں ابوب سبانی شیخ عبدالقادر جلانی رحمد اللہ علیہ سرکار کے پوتے ہیں ان کے جو بڑے بیٹے تاجدین ابوبکر عبدالعزاق ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں حضور غوث اللہ عظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمد اللہ علیہ سرکار کی زندگی میں یہ گزریں ہیں حضور ہوئے ہیں اور ان کی آغوش میں پرورشن انہیں پائی ہے اور سرکار کی جو شکل ہے وہ سرکار غونس پاک سرکار کے مشابہ ہے اور حضور گھونس پاک سرکار کی ایک پیغام ہے جو حضور گھونس پاک سرکار نے ان کو دیا ہے کہ جن کی وجہ سے ان کا جو لقب ہے علمدار امام مہدی زمان پیشوائے واصلین سلام غصو لازم موصل اللہ حضرت رو اللہ سید جمال اللہ شاہ ایات المیر المروف سخی زندہ پیر بابا ولی کناری رحمت اللہ علیہ السرکار کہ جناب جب امام مہدی آخرت زمان آئیں کہ حضور گھونس پاک سرکار کا سلام مبارک پیش کریں گے سخی ایات المیر سرکار امام مہدی علیہ السلام اچھا سر آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ یہ چلہ گا شریف ہے یہاں ہمارا پیلا سلام یہاں دیا جاتا ہے حضور زندہ علیہ السرکار کے اوپر پاڑی پہ جانے سے پہلے تو کچھ بتائیں گے کہ حضور نے یہاں کتنا حرصہ چلہ گئی جناب حضرت سید جمال اللہ شاہ ایات المیر المعروف شفید نپیر بابا علی کناری رحمت اللہ سرکار بارہ سال تک عبادت و ریاضت میں یہاں مسروف رہے اور یہ چشمہ بھی جو ہے یہ سرکار کے دور کا چشمہ ہے اس کے بعد سو ڈیٹھ سو سال بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا جو کہ ابھی ہماری انجمن خدام الفقران یکم مروں کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چلہ گا شریف کی تازین و رائش کی ہے اسی دوران یہ چشم ہم نے تعمیر جب کی ہے تو اس چشم کامیں پتا چلا ہے تو پھر ہم نے دوبارہ اس چشم کی تازین و رائش کی ہے جو ابھی آپ نے دیکھا ہے سر یہاں کورٹ بہت سی استعائیں کچھ ان کے بارے میں بتائیں گے یہاں جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے بابا والی کناری جو ہے حضرت بری امام پاک حضرت سید شاہ عبداللطیف قاضی بھی قادری المعروف بری امام پاک رحمداللہ سرکار کے روانی مرشد ہیں اور امام بری پاک سرکار سرکار کو امام بیرو بر کا لکو بھی جناب نے حضرت سخی زندہ پیر سرکار نے دیا ہے اس کے علاوہ حضرت پیر محر علی رحمداللہ سرکار یہاں آئے ہیں جناب ان کی کتاب میں اس کا ثبوت موجود ہے میرے منعیر میں اور میرے منعیر ہی میں سرکار کے متعلق یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ حضور بہنس پاک سرکار کی اولاد ہیں اور سائنس اہلی سرکار اور بھی بہت سے ایسے علیاء اکلام ہم گزرے ہیں جو آنچے لگا شریف میں آئے ہیں اور سرکار سے فضیاب ہوئے ہیں سر آپ نے یہاں جو تنظیم و رائش کا کام کی ہے کچھ بتائیں گے اس پر کتنا گیسنگ کتنی گئے اس پر لاغت آئی ہے آپ کے اندازے کے ساتھ ہم ساڑھے تین چار لاکھ رپے آپ کو بتا سکتے ہیں جو ادھر خرچ آئے تو وہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کے در سے آئے ناظرین ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے انجمن خدام الفقراء کا مکتب خانہ ہے میں آپ کے ابھی بات چیت کر رہا ہوں گا یہاں کے جو انجمن خدام الفقراء کے پریزیڈنٹ ہیں جناب اصد اقبال تورک صاحب جناب اسلام علیکم اصد صاحب آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ انجمن خدام الفقراء کا قیام کب ہوا انجمن خدام الفقراء کا قیام انیس سو چھینوے میں جلاد ہوئے سر آپ کی اس کمیٹی میں کپنے رکن ہیں ہماری ہے جرنل بارڈی ہے جس کے آٹھ سوکن ہیں آٹھ رکنی کمیٹی ہے اور ایک پچیس رکنی مشاہفتی کمیٹی ہے اس پچیس رکنی جو مشاہفتی کمیٹی ہے اس کے جو مشاہفتی کمیٹی کی چیرمین ہیں وہ جناب صاحب زیادہ پیر اشفاق صاحب ہیں سجادہ نشین بران شریف قادریہ سلطانیہ دربار سر آپ مجھے کچھ تھوڑا سا تعرف کروائیں کہ اپنی آٹھ رکنی کمیٹی کا اس میں کون کون سے افراد اور کون کون سے بات کریں آٹھ سوکنی کمیٹی جو ہماری ان کے سب سے پہلے تو جو چیرمین ہے وہ خطیب مرکز یامہ مسجد کاری عبد الرحمان صاحب ہیں اور سرپرستیالہ جو ہے پائی محمد اسلم صاحب ہیں جن کے زیرے نگرانی ہم سارے کام کر رہے ہیں اوپر نیچے جتنی بھی ہیں میں خود خادم اپنے آپ کو کہلاتا ہوں میں تو خادم ہی ہوں لیکن وہ بظاہر جو ہے وہ صدر پریزیڈنٹ جو بھی آپ تو سینئر نیب صدر جو ہے زید بھائی ہیں ہمارے زید محمد زید صاحب اور جنرل سیکٹری راجہ بلال صاحب ہیں اور جنرل سیکٹری جو ہے وہ ندیم خان ہیں اطلاعہ تنشریات کے سیکٹری جو ہے وہ عبیب الرحمان صاحب ہیں فنان سیکٹری ہمارے گلزیب خان ہیں تو ایک اور بھائی ہیں ہمارے نیب صدر اول سینئر نیب صدر زید صاحب ہوگے نیب صدر وہ دوسرے ہمارے بھائی ہیں ان کا اپنا جو ہے ندیم حان سر جی آپ جو ابھی ترکیاتی کام کروا سخی زندہ والی سرکار کے دربار کے لیے چلا گاگ شریف کا آپ نے کام کروایا کیا حقومت نے آپ کی کس طرح سے مدد کی اس میں حقومت نے تو ہمارے ساتھ آج تک کوئی کسی قسم کی بھی امداد نہیں کیا بگایا جو ہے وہ پچھلی سال جو ایم پی اے تھے سردار محمود علی حان صاحب انہوں نے جو ہے وہ مربانی کیا کہ اپنے خصوصی فنڈ سے جو ہے ستر لاکھ رپیہ منظور کر کے جو کہ نہ صرف کہ بابا ولی کناری وارٹر سپلائیز کی منظور کی ہے بلکہ ٹوگ مسکین اور سخی نگر ملا جو ہے ان دونوں کو بھی بقاعدہ سپلائی لائن جو ہے انہوں نے منظور کرائی ہے جو کہ ابھی تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے ہو سکتا ہے ایک افتہ دو افتے میں اس کا افتتہ ابھی انشاءاللہ ہو جائے اور پانی بھی سخی بابا جی کے اوپر دربار سے پہنچا گیا انشاءاللہ پانی کی جو کمی ہوگی وہ انشاءاللہ نہ ہوگی آپ کی جو انجمن ہے اس کا کوئی مقصد ہو کوئی ایم آپ سامنے لے کے آئے اور ناظرین کو اس کے درو آپ بتانا چاہیں جی میں سب سے پہلے تو جو ہماری انجمن خدام الفقراء بابا ولی کناری وارٹر سرکار کی جو منشور اغراض و مقاصد ہیں ان میں تو سب سے پہلے جو ایڈنگ ہے وہ تو قرآن کے ساتھ من سے لے کے اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی چھوٹی سی آیت اس کا ترجمہ اور تم تفرقہ میں نہ پڑھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اے محمد اللہ سے ڈر و سیدھی اور دو ٹوک بات کیا کرو نیکی اور پریش کے کاموں میں ایک دوسری کے مدد کیا کرو انجمن خدام الفقراء کا مقصد بغیر کسی نمود و نمائش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے اللہ کے نیک بندوں اور ان کی درگاؤں پر راضی دینے والے کی ددمندان مسلم و غیر مسلم ظاہرین کے علاوہ ہر غریب نادار بیوہ کی بلاد افریق جانی و مالی خدمت کرنا مقصود ہے اور علیاء اکرام کے بتائی ہوئے سرات مستقیم پر خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی ترغیب دینا حسد صاحب آپ کے ساتھ بات چیز تو آگے چلتی رہے گی مگر کیا آپ کو ان ظاہرین کو یا ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں جو آنے والے لوگ ہیں پاڑی پہ یا جو مارا پرگام دیکھ رہے ہیں میرا پیغام یہی ہے اپنے بھائیوں بینوں سے کہ وہ جب بھی آئیں بابا ولی قداری سرکار کی چلگا شریف پر پہلے آئیں یہاں پر سلام کریں اور گھر سے بوضو ہو کر آئیں اور جو نوجوان ماہیں بینے آتی ہیں ان کو چاہیے بپردہ ہو کر یہاں آئیں پہلے تو ان کو چاہیے نہیں کیونکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور تلاوت کریں اور وہاں سے ان کو سواب پہنچا دیں اور اگر ان کی کوئی مجبوری ہے وہ آنا چاہتے ہیں وہ بپردہ ہو کر بوضو ہو کر آئیں اور پہلے آزری چلگا شریف پر کریں اس کے بعد وہ دروت و سلام کے ساتھ